ٹیم دی پاپن دی کرو زیادہ دیرنٹ بہت تھوڑے تیرہ ٹیم تیرے دیرنٹ بھینا کوئی اکڑ دو سامین محترم باجب الاترام آپ جناب کے سامنے شہنشاہ فضا علم سے جناب سرکار علامہ علی نقی ڈیر اسمیل خان ان کے بعد شہنشاہ فضا علم سے امدت الزاکرین فخر الزاکرین جناب زاکر علی رضا خان بلوج بکر ان کے بعد مولوی رب نواز آف کوٹدو ان کے بعد کاروک سید نفیصد آکرین جناب زاکر ملک سجاد علی حانس لیہ ان کے بعد سید آکرین جناب زاکر سید ایسن رضا آف چینہ ان کے بعد سینچا خود علم صاحب مصطور اقام جناب زاکر جعوید سین خان شہنی آف شہنی ان کے بعد جناب زاکر سردار محمد موسیٰ خان دین پور ان کے بعد جناب زاکر سید ساجد ابباس بخاری ڈیرسمن خان ان کے بعد ملک عدیم ترین شکریت جناب زاکر شرافت ابباس راکر رحم جار خان آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے نامان مصحب خان جناب زاکر کبرا سید مرد را عاشق روٹیاں والے خاندان آل محمد کی عظم تار دل کی قرآن بلند تار سلوات اللہمہ صلی علی محمدی وآل محمد اللہمہ صلی علی محمدی وآل محمد بحق قائم آل محمد بحق سیدہ وبلوہ وبلوہ بحق قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علی یا نمازہر اللہ جائے بے تاجد اللہ کا فی نبائے بے کل حم و غم ساجن جلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو ادرکلی فی سبیل اللہ یا قاہرہ لدوے یا والی الولی یا مزر اللہ جائے بے یا مرتضی علی بے حق محمد علی محمد اللہم صلی اللہ محمد علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللہ زین استفا خصوصاً علی محمد المصطفی وآلہ بیت طیبین التاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین بلانت اللہ علی آدائہ مجمعین من اداوتنا حاضر الى جحمد دین اما بعد فقط کال نبی العظم و خطاب ہی المدکن یا علی اللہ یحبوکا اللہ تحر الولادہ ولا یغدوکا اللہ خبس الولادہ سلوات نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت سلوات پڑو علی محمد اللہم صلی علی محمد پھر بھی درود بھیجو اللہم صلی علی محمد آپ نے گناہ دیم آفی اور مرہومین دی بکشش بسے بلانترین سلوات بھیجو صلی علی محمد جناب حجت علیہ السلام دی تشریف آوری بسے بلانترین سلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد آل محمد ایک دفعہ نام محمد چاوند دن آل ستر گناہ مافتین ایک دفعہ نام محمد چاوند دن آل ستر گناہ مافتین ستر نیکی مل دن درود جدو مرتبہ نام محمد ایک سو چالیس گناہ مافتین اور ایک سو چالیس نیکی مل دن مل کے درود میں جو اللہم صلی علی محمد اللہم میں تو آلے سامنے لمبی چوڑی گفتگو نہیں چند حقیقے توہ کوئی عظامت سمات جرہاں میں کوئی ٹیمڈ سنگی ہے میں کوشش کرے سا ہوں کہ میں غاسم نہ بڑھا اونڈ سوئی ٹیم اچو ہک یا دو منٹ کام میں پڑھ سا کام ٹیم سمجھ کے تو سم بے پروائی نہیں کرنے انشاءاللہ جرہاں پڑھ سا حق پڑھ سا میں توہر سامنے ارشادِ رسالت بیان کرنے دارشار فاضل کی تے ارشادِ رسالت ہے یا علیو لا یحبو کا اللہ تاہر الولادہ ولا یبعضو کا اللہ خبیص الولادہ کہ یا علی تیرے لال او محبت رکھے سی جیرہ حلال زادہ ہو سی اور او دشمن رکھے سی جیرہ حرام زادہ ہو سی یا علی تے کو حلالی منے سی تے حرامی تیرے تے شک کرے سی تے کو سجے سی سابو تو پہلے آغازِ تقریر کرن تو پہلے میں این لفظ دوں شروع کرینا میں انہا سار پھرے مولیہ کو اپنا مخاطب بنا کے آغازِ تقریری تھوپیا کرینا کہ شاید سعودی ریال دی دولن نے توانی مسیرہ تو بسارت ختم کر دیتی ہے تو سا آپ نے ماضی کو ناشنا آئی وے اندویج بے کے ایتا پاکستان ایکوں بہتر جا چوہتر سال کو زیادہ عرصہ نہیں دیا ہی وے نا ایتا پاکستان کیا اوش شام دے دار الحکومت تو بھل بیٹھے وے اندویج بے کے اہلی جنولی اللہ دے خلاف قرار دادا پیش کریں دے وے اہلی جنولی اللہ کو بیتا تو اخترا دے وے اہلی جنولی اللہ کو آ دے وے کے جیرہ اہلی جنولی اللہ آ دیں اے خود آپ ساختہ خود بنایا نہیں اور مشرکانہ فتوے دے دے وے وہ شام دے دار الحکومت کو بھل بیٹھے وے جی شام دے دار الحکومت تو ستر ہزار ممبرہ تو ستر برس تک ہر حکومت ہزار خرید خطیب ہر نماز دے جمعہ دے خطبہ بیچ کھڑے ہو کے ذرہ ابلاغ دی بے ساکیاں تے بیت المال دے کواد دے خزانے تے کھڑے تھی کے علی کو گالیاں دے رہے لیکن تُسا تاریخ تو عبرت حاصل کیوں نہیں بھی کریں دے کہ ماویہ مر گیا بنو امید تختلن گئے بنو اباس دے تاج تراج ہو گئے ویران تھی گئے ہیں وہ نمازہ ویران تھی گئے اسفہ سب دشمنانے آل محمد اپنی اپنی قبر دے جہنم میں پہن گئے قبرہ کو جہنم بنا لیا قبرہ کو جہنم بنا گئی تھا انہیں دے نسرہ میں سن بریتا ہو گئی مگر انہیں دے نام لیوہ بھی کوئی نہیں انہیں کو جانتا ہی کوئی نہیں مگر اعلی جنماللہ کالوی علی ہائی آج بھی علی ہے اور قیامت تک علی راسی جیرہ داب بنیے اوہ علی نہیں میں نے سامان تو جو علی ہے کیا جانتے سارے میں جیرہ داب بنیے اوہ علی نہیں جیرہ کٹ بنیے اوہ علی نہیں جیرہ جھک بنیے اوہ علی نہیں جیرہ وک منیے اوہ علی نہیں جیرہ جھک بنیے اوہ علی نہیں جیرہ میدان چھوڑے اوہ علی نہیں جیرہ رو میں اوہ علی نہیں جیرہ چیخے اوہ علی نہیں جیرہ چلاوے اوہ علی نہیں جیرہ موت کو نرے اوہ علی نہیں جیرہ دل و دماغ پیغمبر تشاک کرے اوہ علی نہیں آدھے بلکہ جیرہ تزدیق نبوت کرے اوہ علی جیرہ خدا دے گھار پیدا تھی سالہ تو علم کی تھی اوکو علیہ دن جنہاں مہرے نبوہ دا سوار ہوئے اوکو علیہ دن علی کوئی ناد علی نہیں آج ہر کو یاد ہے کہ اہلی جن ولی اللہ کتھوں نہیں کہلائے میں اے آدھا اے جو آدھا چالی تے پنچہ سال کو اے شور شروع اہلی جن ولی اللہ اہلی جن ولی اللہ میں اے آدھا کہ قرآن کڑھا کھولے جب کول تو ہی تھے جنہاں کول قرآن علی ہے اگر علی دن اے آلی اتنی دشمنی بھی ہے تب پہلے آ خدا کو ہٹا جا پتاک اللہ دی توہید رہا سی علی رہا سی علی کوئی ناد علی نہیں جو آج ہیتی کالنا ہو سی علی تا نام بھی علی علی تا کام بھی علی علی تا پیغام بھی علی علی تا شگرہ بھی علی علی تا حسب بھی علی علی تا نصب بھی علی علیہ دی جوانی بھی علیہ دی لڑک بھی علیہ دی سلو بھی علیہ دی جنگ بھی علیہ دی تلوار بھی علیہ دی وار بھی علیہ دی ممبر بھی علیہ دی علیہ دی علم بھی علیہ دی سینہ بھی علیہ دی خدا بھی علیہ دی خدا بھی علیہ شرعہ جناب سجاد علیہ السلام سوال کی تا گیا کہ مولا آپ نے دادے علید فضیل سناؤ تو مولا نے سورت توبہ دی آیت نمبر ترہ پڑی ازان من اللہ و رسولہی ازان من اللہ و رسولہی پھر فرمین امام سجاد کہ تُو ای جانتے کہ ازان آدھی کہے ارز کرنے تھے نہیں مولا تُو سم فرمو مولا فرمین کہ ازان میرے دادے علید آنا آئے تُو سم پریشان تھی کہ میں ازان میرے دادے علید آنا آئے تے امیر علیہ السلام خود فرمین کہ آنا ازان اللہ فی دنیا بل موزنو فی الاخرہ تے میں اللہ دی ازان آئی دنیا تے آخرت موزنہ این علیدیاں دیاں رول گئے ایو بے لائی لاشاں تے گھوڑے بھج گئے ایو باگتا ہی الیکبر دے باپ دی لاشتے گھوڑے بھج گئے دو سار ہن پوری گرنٹی دینا دو سار ہن جر ادامی دے نہیں کٹیں ہک جناب شبیر دا سار ساڑھے چار وجہ وقت دے ذمہ دار ہو ساں ساڑھے چار دے پائن دے درمیان امام حسین دا سرف کرتا لیں بیا سار جناب شہزاد علیہ سکار دا شاہ میں غریب آئے لیں جلدو ایک خیمے جھکل مار کیا دیا ابباس ابباس ساری خیمہ کو بھالا چھوڑی نے میرے کوئی نہیں ریا میرے سار تو چادر لہ گئی ہے الا اللہ اتب اللہ علیہ حسین